ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا بھائی فیکٹ بھائی اور کیا آپ کو پتا ہے بڑی بڑی سنگوں والے رینڈیرز کی آن بان اور شان کہہ جانے والے ان کے یہ وشال کا سنگ کئی بار انہیں پروڈکشن دینے کے بجائے ان بے زبانوں کو تڑپ تڑپ کر مرنے کو مجبور کر دیتے ہیں اس دنیا میں ایک جانور ایسا بھی ہے جو اپنے خود کے نکیلے دانتوں سے ہی دھیرے دھیرے گھائل ہوتے جاتے ہیں اور کئی بار ان دانتوں کے زخم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ درد سے تڑپ تڑپ کر ان کی جان چلی جاتی ہے اس کے علاوہ اس دنیا میں ایک ایسی جنگلی بھیڑ کی پرجاتی بھی ہے جس کے سنگ دشمن کو مارے یا نہ مارے لیکن کئی بار اس بھیڑ کے لیے یہ ایک زنگ لگی خنجر کی طرح ثابت ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے کئی مہینوں اور سالوں تک اس کے اندر دھستے جاتے ہیں اور تل تل کر کے وہ اندر ہی اندر تڑپتا رہتا ہے جس کے چلتے اس کی دردناک موت کے ساتھ اس کے اس درد کا بھی دی اینڈ ہو جاتا ہے دنیا میں ایسے ہی کئی جانور ہیں جن کو قدرت نے کچھ ایسے انگ دیئے ہیں جس سے وہ مشکل وقت میں خود کو بچا سکیں لیکن بدقسمتی سے ان کے وہ باڈی پارٹس انہیں پروڈکشن دینے کے بجائے کئی بار ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں اور ایسے ہی کچھ جانوروں کی کہانی میں بتانے والا ہوں آپ کو انہار ٹوڈیو ٹائٹل اپنے ہی دانتوں سے خودکشی کیا آپ نے کسی جانور کو اپنے ہی دانتوں سے خود کا ماتھا پھوڑتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ایسے ہی آل نو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس دردی پہ ایک ایسا بھی جانور ہے جو اپنے باہر نکلے دانتوں سے دشمن کو مارے یا نہ مارے لیکن اس کے دانتوں سے اس کی خود کی جان پر تو ضرور بناتی ہے اس جانور کا نام ہے بیبروسا جسے ڈیر پک بھی کہا جاتا ہے دیکھنے میں تو یہ بلکل سور جیسا ہے لیکن اس کے باہر نکلے ہوئے لمبے اور نکلے کنائنس اسے باقی کے جانوروں سے زیادہ ڈراؤنا بناتے ہیں جن کو یہ پروڈیکشن کی طرح یوز کر کے کسی دشمن جانور کا سامنا آرام سے کر سکتا ہے لیکن ان کے یہی لمبے نکلے دانت کئی بار ان کو ہی بے موت مار دیتے ہیں کیونکہ ان کے لوئر اور اپر کہنائیں زندگی بھر بڑھتے ہی رہتے ہیں جس کا پروڈنام یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانت کئی بار اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے بلکل سامنے آ جاتے ہیں جس سے انہیں دیکھنے میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہیں ان کے یہ بڑھتے دانت کئی بار اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ان کے سر میں ایک گہرہ اور ناسور گھاؤ بنا دیتے ہیں جس کا بھر پانا مشکلی نہیں ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ دانت سر کے اندر گھسنے کے بعد بھی دھیرے دھیرے بڑھتے ہی جاتے ہیں جس سے ان کا زخم اور بھی گہرہ ہوتا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس گہرے اور ناسور زخم کا درد نہیں جھیل پاتے اور ایک چپی بھری دردناک موت کی نید میں سو جاتے ہیں اور یہی ان کے ولپت ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتے جا رہا ہے دوستو اب ذرا گیس کرو ایسا کون سا جانور ہے جو کاٹتا تو کسی اور کو ہے لیکن درد اس سے ہوتا ہے اور وہ درد اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد خود ہی درد سے تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے نہیں بتا نا وہ ہے مدمکھی جسے اپنا چھتہ اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے اس لیے اگر اسے ذرا بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ سیدھا ڈنک مارتی ہے اور آپ سب میں سے کئی لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب مدمکھی ہمیں ڈنک مارتی ہے اس کے بعد وہ اڑ نہیں پاتی اور کچھ اس طرح تڑپتی ہے جیسے مانو اس کو کتنا درد ہو رہا ہو ہے نا ان ایکچولی میں اسے کافی درد ہوتا ہے اب آپ بولیں گے کہ اس کا ڈنک ٹوٹ جاتا ہے اس لیے وہ درد کے مارے مر جاتی ہے لیکن آپ غلط ہو کیونکہ وہ ایک معمولی سی دکھنے والے ڈنک کے ٹوٹنے سے نہیں مرتی بلکہ اس کے ڈنک کے ساتھ تو اس کا پورا ڈیجیسٹس سسٹم چڑھا ہوتا ہے مطلب جب وہ ہمیں کاٹنے کے بعد تیزی سے اڑنے کی کوشش کرتی ہے تب اس کا ڈنک کھشتا ہے اور اس کا ڈیجیسٹس سسٹم تہہس نہہس ہو جاتا ہے جس کے درد کو وہ زیادہ دیر تک جھیل نہیں پاتی اور آخر کار تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے آپ نے یہ بڑی بڑی سینگوں والے رینڈیس تو دیکھے ہی ہوں گے جن کے سینگ انہیں ایک انٹیک لک کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں لیکن کتنی بار یہ سینگ ان کی خوفناک موت کا کارن بھی بنتے ہیں اب آپ بولیں گے کہیں وہ خود کو ہی تو سینگ نہیں مار رہے تھے تو بھائی ایسا بلکل نہیں ہے دراصل کئی بار گھنے جنگلوں میں الجھی ہوئی جھاڑیوں اور پیڑوں میں ان کے یہ ٹیڑے بڑے جاندار اور مضبوط ہانس پھس جاتے ہیں اور اس سے نکلنے کے چکر میں کئی بار یا تو وہ جھاڑ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر جھٹ کے لگنے کی وجہ سے ان کی گردن کچھ اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ وہ سانس ہی نہیں لے پاتے اور آخر کار تڑپ تڑپ کر ان کی جان نکل جاتی ہے ویسے کئی بار بیڈنگ سیشن میں بھی ان سینگوں کی وجہ سے انہیں اپنی جان گوانی پڑتی ہے مطلب جب دو میل ایک فی میل کو امپریس کرنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں تو ان کے یہ سینگ کئی بار آپس میں ہی پھس جاتے ہیں اب ایسے میں دو سیچویشنز کریئٹ ہو جاتی ہیں پہلی یہ کہ اگر قسمت سے کسی اچھے انسان کی نظر ان پر پڑتی ہے تو وہ لوگ ان کی سینگوں میں گولی مار کر انہیں توڑ دیتے ہیں اور وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف اگر یہ کسی شکاری کی نظر میں آگئے تو ان کا تو دی اینڈ ہو جاتا ہے اب فرنڈز ہر کسی نہ کسی کو ایک کمزوری بنائی دیتا ہے ویسے ہی ان کچھوں کی سب سے بڑی طاقت ان کی مضبوش شیل ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جس سے انہیں پروٹیکشن تو ملتا ہے لیکن اگر یہ غلطی سے پلٹ گئے اور سیدھے نہیں ہو پائے تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے یہاں میں گھروں میں رکھنے جارے والے چھوٹے ٹوٹس کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ایک تو ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور دوسرے ہم ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کے آس پاس ہی رہتے ہیں میں ان بڑے کچھوں کی بات کر رہا ہوں جو باہر کسی ندی یا تعلام میں رہتے ہیں اور ان کا اس طرح پلٹ جانا موسٹلی ان کے بلڈنگ سیشن میں دیکھا جاتا ہے جب کسی فیمیل ٹوٹس کے لیے دو ٹوٹس آپس میں ایک دوسرے کو پلٹنگ کی کوشش کرتے ہیں جس سے کئی بار لمبے ٹائم تک سیدھا نہ ہو پانے کی وجہ سے انہیں موت کا مو دیکھنا پڑتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ الٹا ہو کر یہ اتنی جلدی کیوں مر جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اوپری شیل کے نیچے ہی ان کے لنگس ہوتے ہیں اور جیسے ہی پلٹ جاتے ہیں ان کے پورے کی پورے باڈی کا وزن ان کے فیپڑوں پر پڑتا ہے جس سے انہیں سانس لینے میں دکت ہونے لگتی ہے اور اسی لیے یہ زیادہ دیر تک الٹا ہو کر نہیں جی پاتے نمبر فائیو اپنی سینگوں سے خود کا ہی قتل نہیں مطلب ذرا سوچو کوئی جانور خود کا قتل کیوں کرے گا بھئی لیکن کیا ہو جب اسے قدرت نے ایسا بنایا ہو میں اب ایک ایسے جانور کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کی سینگ سیدھا اس کی کنپٹی میں گستی ہے اور وہ بے موت مارا جاتا ہے میں بات کروں ارگلی ماؤنٹن شیپ کی جس کی سینگیں نیچے کی طرف گھوماؤدار ہوتی ہیں اور زندگی بھر بڑھتی رہتی ہیں زیادہ تر ان جنگلی بھیڑوں کی یہ کرلی سینگ گھومتے ہوئے آگے کی طرف جاتی ہے لیکن مصیبت تب آتی ہے جب ان کی سینگ آگے کی طرف نہ بڑھ کر دھیرے دھیرے ان کی کنپٹی کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور لٹرلی کنپٹی میں چھیت کر کے دھیرے دھیرے کچھ مہینوں اور سالوں میں ان کے برین تک پہنچ جاتی ہے اب ذرا سوچو کوئی نکیلی چیز کئی مہینوں تک دھیرے دھیرے آپ کی سکن اور باڈی کو چھیرتے ہوئے جائے تو کیسا لگے گا وہ بھی کئی مہینوں اور سالوں تک بس ویسا ہی گہرا درد جب وہ برداشت نہیں کر پاتی یا پھر جب وہ سینگ ان کے برین کو ڈیمیج کر دیتا ہے تب ان کی جان چلی جاتی ہے نمبر سیوین شکار کو کھانے کے بعد کمزوری آنا کیا آپ کو بتائے موت کا دوسرا نام کہہ جانے والے اناکونڈا اور پائتھان اپنے شکار کو مار کے نگلنے کے بعد بہت کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہی وقت ہوتا ہے جب یہ کسی پر حملہ رہی کر سکتے جس وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے ہاں اب ایسا ہے تو ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ ان کے پاس چبانے کے لیے دانتوں ہوتے نہیں اس لیے یہ کسی بھی جانبر کو سیدھا نگل جاتے ہیں جسے پچانے کے لیے انہیں کم سے کم ساتھ دن لگتے ہیں کیونکہ اگر وہ زیادہ موو ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کی سکن سٹیچ ہونے کی وجہ سے اندر کی کوئی وین یا ماسپیشی پھٹ جائے اور ان کی موت ہو جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک ہی جگہ شکار کو کھا کر پڑے رہتے ہیں تب کئی بار لوگ وہاں اکھٹا ہو کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں ایسے میں ان کے پاس دو ہی آپشنز ہوتے ہیں یا وہ شکار کو واپس باہر نگل دیں اور وہاں سے بھاگ جائیں یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھیں نمبر ایٹ آرام سے مرتے ہیں اب ان سے ملیے اس کیور سے جانور کا زیادہ سونا ہی اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے اس کا نام ہے سلوت جو ساؤتھ ایفریقہ میں پائے جاتا ہے اور چوبیس گھنٹے پیڑ پر ڈیرہ ڈالے رہتا ہے جس میں سے یہ بائیس گھنٹوں تک تو سوتا ہی رہتا ہے باقی کے دو گھنٹے بچے اس میں یہ پیڑ پہ موجود پتے کاٹ کے پھر سے سو جاتا ہے اور ہفتے میں صرف ایک بار پوٹی جانے کے لیے نیچے اترتا ہے اور ایسی سستی بھلی زندگی کی وجہ سے نہ ہی وہ زیادہ چل پاتا ہے نہ ہی دوڑ پاتا ہے مطلب اگر کوئی شکاری اس کے پاس آ جائے تو اس کا مرنا کنفرم انٹو ہنڈر پرسنٹ پکا ہے اسی لیے ان کو کوئی بھی کبھی بھی اور کہیں بھی بڑی آسانی سے مار سکتا ہے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے جانور جن کے رکشہ کرنے والے انگھی کئی بار ان کی سب سے بڑی کمزوری یا ان کے لیے گہرے زخم کا کارن بنتے ہیں سب سے زیادہ دردناک آپ کو کس جانور کی سٹوری لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیر جائے اند